نمشکار آداب دوستو ہندو اس میں آپ کا سواگت ہے ناہ اکرام گروہار کی شام کو دلی آجائی ائرپورٹ پر ایک فون آتا ہے ان کے کول سینٹر میں اور کہا جاتا ہے کہ سپائس جیٹ کے ایک ویمان میں بوم رکھا ہوا ہے اس کے بعد ہٹ کم بچ گیا جانچ کی گئی تمام یاتریوں کو ویمان سے باہر نکال کر تلاشے لی گئی لیکن وہ خبر محض ایک افوا نکلی اس سے پورا پرشاسن پریشان ہوا جتنا ائرپورٹ اسٹاپ تھا وہ سب پریشان ہوا پولیس ادھکاری پریشان ہوئی جانچ ایجنسیا پریشان ہوئی اس کے بعد پتہ لگایا گیا کہ یہ شخص کون ہے شخص کا پتہ لگایا گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا نام ہے اس کا ابھیناو اب ابھیناو سے جو کچھ پوستاش ہوئی اس میں جو نکل کر سامنے ہے وہ بڑا چونکانے والا تھا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کیوں اس نے فون کر کے یہ بات بولی کہ اس ویمان میں بوم رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جب ہٹ کم بچ گیا اور اب اس کے گرفتاری ہو گئی کیونکہ اس شخص بھی دلی کا رہنے والا ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا وہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک اپیل ہے کہ ویڈیو پر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فولو کر سکتے ہیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں خبر آ رہے ہیں ہمارے سامنے دلی آئی جے ائرپورٹ پر یعنی کہ اندرہ گاندھی ائرپورٹ سے یہاں پر گروار کی شام کو یعنی کہ پرسو تمام اس ویمان کو خالی کرا کر تلاشی لیتے ہیں لیکن باوم نہیں ملتا ویسے بھی اتنے سارے پروسیجر ہیں سیکیورٹی کے کہ کوئی چیز لے جانا بہت مشکل ہے ایک طرح سے آج کے ٹائم میں دیکھا جائے تو ناممکن صحیح لگتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ سیسٹی وغیرہ ہوتے ہیں اتنا سیکیورٹی سٹاپ اٹھتا ہے اس کے بعد تمام طرح کے سکیننگ ہوتی ہے تب جا کے یاتری جا ویمان تک پہنچتے ہیں کافی ٹائم لگا ادھیکاری پریشان ہوئے اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ وہاں پر کچھ نہیں تھا اس کے بعد پولیس نے جانچ کی اور جانچ میں ایک شخص کا نام آیا جس کا نام ابھیناو پرکاش ہے ابھیناو پرکاش کو دوارکہ سے گرفتار کیا گیا کیونکہ دلی کے دوارکہ کا رہنے والا تھا اس کے بعد اس سے پوشتاچ کی گئی پوشتاچ میں پتا چلا کہ یہ اور اس کے دوست انہوں نے ملکاری ساجس کو رچا تھا اور صرف اس لئے کیونکہ ان کی جو کل فرنس ہیں جو ان کی مہیلا میتر ہیں وہ تھوڑا دیر سے ائرپورٹ پہنچنے والے تھے اور ان کو فلائٹ پکڑوانے کے لیے یہ پوری ساجس رچی گئی فلال ابھیناو کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ ابھیناو دلی کا رہنے والا تھا اور باقی کے آروپی جو ہیں وہ فرار ہو گئے ہیں اس کا ایک کہنا ہے کہ وہ شملا گئے تھے گھومنے کے لیے ایمہ چل میں وہاں سے کچھ مہیلا سے ان کی دوستی ہو گئے اور انہیں یہ دلی سے فلائٹ پکڑنی تھی جو کی پونا جا رہی تھی وہ تھوڑا لیٹ پہنچنے والے تھے تو ان کی فلائٹ میس نہ ہو جائے چھوٹ نہ ہو جائے اس وجہ سے انہوں نے کول کی اور بم کی افواب پھیلاتی وہ کہتا ہے نا کہ بیٹے بیٹھائے مسئیبت لے لی سب مہیلا میتر کے چکر میں ان لوگوں نے جو ہے اپنے ایک طرح سے کریئر داؤں پر لگا دیا اب میں آپ کو بتا دوں کہ ابھینا پرکاش کون ہے ابھینا پرکاش ویسے تو دلی کے دوارکہ میں رہتا ہے اور یہ بیٹی سیوریج میں جو ٹکٹ ہوتا ہے اس کا آجنٹ کے روپ میں کام کر رہا ہے یعنی اچھی خاصی جوب تھی اس کے پاس میں ابھیال فلال اپنی دوستوں کے ساتھ شملہ گیا تھا وہاں پر کچھ مہیلا اسے دوستی ہو گئی اور اس کے بعد جب وہ پتا چلا ہے کہ دلی آ رہے ہیں انہیں پونے کے لئے فلائٹ پکڑنی ہے اور فلائٹ یہ والی ان کی چھوٹ جائے گی جس کے حساب سے ان کے ٹکٹ بغیرہ تھی وہ فلائٹ چھوٹ نہ جائے اس کے لئے اس نے پوری حرکت کو انجام دیا ہے پھر آل پولیس کی گرفت میں ہے اور آگے کی جانچ چل رہی ہے ان لوگوں کی تلاش کی جاری ہیں جو اس کے ساتھ شامل تھے تو اب دیکھنا ہی ہے کہ اب انہوں پرکاش پر کون کونسی دھارے لگائی جائیں گی اس کی کوٹ میں پیش ہوگی اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا ویسے آل فلال اس سے پہلے بھی ایک فلائٹ کا ایک معاملہ ہمارے سامنے گزر چکا ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شنکر میسا نام کا ایک شخص جس نے ایک مہینے کے اوپر پیش آپ کر دیا تھا وہ بھی پولیس کی گرفت میں ہے اس کا بھی معاملہ چل رہا ہے تو فلائٹ کے ساتھ آج کل بہت سارے لوگ کھیل لیں ہیں کچھ بھی بول دیتے ہیں کہیں بھی کچھ بھی کر دیتے ہیں آپ لوگ اس پر جو کچھ کہنا ہے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں اپنے کسی نئے خبر کے ساتھ